اسلام علیکم Creative Writing Course میں ہمارا آج کا موضوع ہے Strategies for Research Research کی اہمیت سے تو ہم واقف ہیں لیکن اس کو کیسے کیا جائے اس کے بہت سے طریقے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو open رکھیں کہ ہم سارے طریقوں کو explore کریں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات آئیں اور ہم ان کا بہتر طور پر استعمال کر سکیں اپنی لکھائی اس میں میری پسندیدہ ریسورس ابھی تک کتابیں ہی ہیں انٹرنیٹ بھی آگیا ہے بہت سے اور طریقے ہیں لیکن کتابیں یا جو written word ہوتا ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ اس میں جو معلومات ہوتی ہیں اس میں کوئی کسی نے اس کو certify کر کے اور پھر چھاپا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو آپ بھروسے کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ استعمال ملا سکتے ہیں چاہے رسالے ہوں یا اخبارات ہوں یا کتابیں ہوں ان کا استعمال آپ اپنی ریسورچ میں کر سکتے ہیں اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا وقت لگ جائے گا کتابیں پڑھنے میں یا اخبار یا رسالے دیکھنے میں لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک دو ٹکنیکس ہیں کہ آپ جلدی جلدی اس کو اپنی نظر سے گزاریں اور اپنی مرضی کی چیز اس میں سے نکال کے اور اس کو سائٹ پر رکھتیں یعنی نظر ڈالنا تو اگر آپ کوئی کتاب آپ نے لیے جو آپ کے موضوع سے مطالق ہے جس پہ آپ لکھنے لگے ہیں تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ کتاب پوری کی پوری پڑھیں اور شروع سے آخر تک پڑھیں آپ اس کے چیپٹرز کو دیکھیں ٹیبل آف کانٹینٹس کو دیکھیں اور اس میں جو چیز آپ کو دلچسپی کی لگتی ہے آپ اس پہ ہی جائیں اور اس میں بھی اگر جیسی یا کسی آرٹیکل میں ہیڈنگز ہیں تو آپ ہیڈنگز پہ نظر ڈالیں اور جو ہیڈنگ آپ کو دلچسپ لگتی ہے اپنے لیے ریلیونٹ لگتی ہے آپ اس ہی کو پڑھیں ساری چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو سکیمنگ ہو گئی اس کے علاوہ سپیڈ ریڈنگ ہوتی ہے جب آپ اس میں اپنے چیپٹر یا اپنی مرضی کے چیپٹر کو یا دلچسپی کے چیپٹر کو پڑھیں وہ بھی آپ کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہر پیراگراف کا پہلا جملہ دیکھیں اور آخری جملہ دیکھیں اس میں اگر کوئی آپ کو اپنے لیے ریلیونٹ بات لگتی ہے تو آپ پورا پیراگراف پڑھیں ورنہ آپ آگے بڑھتے جائیں اور جو جو آپ کو کام کی چیز ملتی ہے اس کو آپ ایک جگہ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں تو یہ کچھ آسان طریقے ہیں کتابوں کو یا لکھی بھی کوئی بھی چیز ہے اس کو جلدی جلدی اس سے فائدہ اٹھانے کا کیونکہ آپ نے اس کے اوپر تو انلیس آپ نے کتاب کے اوپر ریویو لکھنا ہے آپ نے کتاب کا ریویو تو نہیں لکھنا آپ نے اس میں سے کوئی معلومات لے کے اور اس کو پھر اپنے استعمال میں لانا ہے تو یہ تو ہو گئی کتابوں کے استعمال کی بات کیونکہ میں کتابوں کی ہی فین ہوں آج تک بھی یا لکھی ہوئی چیز کی اس کے علاوہ انٹرنیٹ آ گیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ریسورسز ہیں اس میں سرچ انجنز ہیں جیسے کہ گوگل پہ آپ کوئی بھی لفظ ڈھونڈ کے اور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینگ ہے یا اور سرچ انجنز ہیں اس سے آپ اپنی مرزی کا مواد نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اچھی باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کورسز بھی سٹارٹ کیے میں ہیں ان کو ام او او سی کہا جاتا ہے ماس آن لائن اوپن کورسز تو وہ اس میں بھی آپ جا کے اور اس میں آپ اپنی جو جس چیز کی اوپر اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ مواد لے سکتے ہیں کوئی آپ ٹاک وغیرہ سن سکتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ ایک پلیٹ فارم ہے ٹیڈ کے نام سے اس پہ بھی لوگوں کی تقاریر ہیں ڈیفرنٹ موضوعات کے اوپر اور ٹیڈ ڈاٹ کام کی ویب سائٹ کے اوپر آپ ڈیفرنٹ اگر آپ کو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چاہیے آپ انوائرمنٹ کے نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں لٹریچر سے چاہیے ایڈوکیشن سے چاہیے اپنے آپ کو امپروف کرنے ہیلتھ وغیرہ آرگینک فارمنگ ان ساری چیزوں کے مطالق آپ کو بڑے اچھے اور مستند ٹاکس وہاں پہ مل سکتے ہیں تو یہ کچھ ریسورسز آپ آن لائن ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اہم ریسورس ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں لوگوں سے بات کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ٹیڈ پہ ایکسپرٹ بات کرتا ہے یا کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو کچھ چیزیں وہ نہیں لکھ پاتا یا نہیں کہہ پاتا تو اس طرح سے اگر آپ لوگوں سے بات کریں گے اور انٹریوز لیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ مخصوص انفرمیشن جو آپ کو چاہیے اور ایک ڈیفرنٹ نکتہ نظر سے آپ کو معلومات فراہم ہو جائیں اس میں دو طرح کی ہو سکتے ہیں انٹریوز ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کو جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کا ذاتی تجربہ ہے اس موضوع سے مطالق آپ ان سے پوچھیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے یا کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں جیسے کہ اگر آپ کسی تاریخ کے دور کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کسی پاکستان کی جو گزشتہ جیسے کوئی جنگ ہوئی یا کوئی پارٹیشن یا اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں یا تو آپ کسی تاریخدان سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کسی ایسے شخص سے کوئی جو عمر رسیدے شخص ہیں جو کہ اس زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ دو طرح کی انٹریوز ہیں اور ہم نے پلاننگ کی اہمیت کو ہم نے پہلے بھی ایمفیسائز کیا ہے تو اس میں بھی اگر آپ انٹریویو لینے جائیں گے بے شک آپ نے کسی کی دادی سے یا پڑ دادی سے انٹریو لینا ہے لیکن اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ کچھ تیاری آپ نے پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہو کچھ آپ کے پاس سوالاتوں کہ یہ میں نے چیزیں ان سے پوچھ لیا ہو سکتے ہیں اگر آپ ماضی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہوں ہو سکتے ہیں آپ کوئی سیاسی چیز نہ پوچھنا چاہ رہے ہوں بلکہ آپ کا انٹرسٹ یہ ہو کہ اس زمانے میں کھانے کیسے پکتے تھے یا کھیل کیسے کھیلے جاتے تھے یا بچوں کا اور والدین کا آپس کا تعلق کیسا تھا بچوں کے ساتھ کس طرح کا روئیہ رکھتے تھے ماں باپ تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے یا کوئی اور طریقہ سمجھ آئے جس سے کہ آپ معلومات لے سکتے ہیں تو آپ کو اس سے چھوٹنا نہیں چاہیے یہ تو ہم نے ایک لسٹ تیار کیے کہ ان دن طریقوں سے آپ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کتابوں سے یا لکھیوی چیز کے ذریعے انٹرنیٹ سے یا آن لائن اور اس میں یہ بھی ہے کہ آن لائن کے علاوہ ڈاکیومنٹریز یا ٹی وی کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں جس میں کہ آپ کو اچھی چیزیں اور جو کہ بھروسے کے قابل جو چینلز ہیں ان کی آپ چیزیں دیکھ کے اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں یا آپ لوگوں سے گفتوق کریں تو یہ سب طریقے ہیں جس سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور پھر آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے اس معلومات کو آپ نے اپنی لکھائی میں کیسے استعمال کرنا ہے اپنی جو آپ نے آؤٹلائن بنائی تھی اس میں اس کو کیسے فٹ کرنا ہے اور آؤٹلائن کو کیا آپ کو اس ساری معلومات کو دیکھتے ہوئے آؤٹلائن میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یا نہیں تو یہ کچھ سٹریٹیجیز ہیں ریسرچ کی تینکیو